ہلو جی اسلام علیکم welcome back to my channel another day another vlog in my life کیسے آپ سب لوگوں میت کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک مزے میں تو جناب welcome back to my channel اور بہت عرصے کے بعد ایسے بیٹھ کے آپ لوگ کے ساتھ بات کرنے کا موقع مر رہا ہے پچھلے not only رمضان رمضان سے پہلے بھی کافی ٹائم سے میں نے بہت ساری ایسے ویڈیوز بنانی تھی جو آپ کے ساتھ one to one بیٹھ کے باتیں کرسکوں جس پہ وائس آور نہ کرنا پڑے لیکن پتہ نہیں میرا سکیجول اتنا ڈیفکلٹ ہو گیا اتنا بیزنس سکیجول ہو گیا کہ اس میں اسے میرے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آج بھی چونکہ سیٹر ڈے اور آج مجھے بہت سارے کام کرنا میں تیار ہوئی اور میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں باہر جاؤں میں اپنا vlog شیئر کر رہوں کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنا shopping haul کا جو vlog ہے وہ دکھا سکو آپ کو تو یہ میں نے ایت سے پہلے ایک دو ٹرپ کیے تھے stores کے آپ نے دیکھا آپ نے کہا آپ نے دیکھا نہیں میں نے آپ کو دکھایا نہیں میں گئی تھی دو تین دفعہ shopping کرنے کے لیے جو بچوں کے ایت کے سارے کپڑے تھے وہ تو میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ ہم لوگوں نے online shopping کی تھی وہ بھی ایت سے دو تین مہینے پہلے میں نے shopping کر کے سب چیزیں لے کے رکھ لی تھی لیکن پھر بھی آپ last minute پہ جو آپ کی shopping ہوتی ہے وہ ضرور ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کرنے کے لیے آپ کو جانے ہی پڑتا تو جب میں store میں جاتی ہوں تو مجھے کچھ نو کچھ ایکسرا چیزیں نظر آ جاتے تو میں کہتے ہیں چلو آپ آئی ہوں تو یہ بھی میں خرید دی لیتی ہوں تو جو چیزیں میں خرید کے لائی تھی وہ بھی میں آپ کو بھی دکھا دیتیوں اس میں سے کچھ چیزوں کے سائز کا بھی problem ہو گئے کیونکہ روزے تھے اور میرے پاس time نہیں تھا تو mostly یہ ہوتا ہے کہ ہم میں اگر like میرے پاس time ہو تو میں بچوں کو کہتے ہیں آپ tryouts کر لو اگر size ٹھیک ہے تو خریدتے ہیں نہیں size ٹھیک تو نہیں لیتے یعنی آپ size بڑا چھوٹا لے سکتے ہیں لیکن چونکہ رمضان تھا میرے پاس time نہیں تھا گھر آنا ہوتا تھا آفتار کے تیاری عبادات اور سارے چیزیں تو میں نے ان چیزوں کو تھوڑا سائٹ پہ رکھا میں نے کہا کوئی بات نہیں اس دفعہ ہم hassle کر لیں گے کہ ہم واپس آکے چیزیں return کر لیں گے یا exchange لیکن ہم لوگ زیادہ time waste نہیں کرتے ہیں تو میں نے بہت minimum time اس دفعہ shopping میں لگایا فرمضان میں normally جب میں shopping کرنے جاتی ہوں تو میں دل کھول کی time لگاتی ہو رہے کہ اس دن میں اور کوئی activity نہیں رکھتی ہوں چلیں وہ آپ کو دکھاتے ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے بہت زیادہ like میری ہر ویڈیو کے کومنٹس پر اگر آپ جائے پڑھیں گے میرے جو messages ہیں اس پر آپ دیکھیں مجھے بہت سارے لوگ پوچھ جاتے کہ گل آپ نے weight lose کی ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کا routine کیا تھا آپ نے کیسے weight lose کیا رمضان میں اور دوسرا کہ آپ جم کیسے کر لیتی ہیں کتنی ویزی آپ کا schedule ہے آپ کے بچے آپ کا گھر پھر آپ youtuber بھی ہیں اور اس کے لئے آپ کیسے اپنے دن کو manage کرتے ہیں تو اس پر complete video بنائیں تو ضرور بتاؤں گی اور ساتھ میں کچھ لوگ یہ بھی جانا چاہتے تھے کہ میں کون سی exercises کرتی ہوں میں جم جاتی ہوں تو میں کون کون سی exercises کرتی ہوں میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی دکھاؤں گی نہیں مجھے actually کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس طرح میں اپنی عبادت ہی دکھاتی ہوں like میں نماز پڑھتی ہوں کہ نہیں پڑھتی قرآن پاک پڑھتی ہوں تو کس وقت پڑھتی ہوں کیا کرتی ہوں تو میں وہ کیمرہ پر نہیں دکھاتی اسی طریقے جم میں میں نے ایک دو دفعہ کوشش کی اس میں یہ ایسی بات نہیں کہ میں آپ کو کبھی دکھاؤں گی نہیں لیکن جم میں میں نے ایک دو دفعہ کوشش کی کہ اپنے فون سے کوئی کلپ بنا لو لیکن جو دوسرے لوگ جو ہوتا ہے وہ آپ کو جو لوک دیتے ہیں نا وہ لوک آپ کو بڑا برا لگتا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے exercise کہہ رہی ہے کہ ساتھ میں اپنے لئے vlogs بنا رہی ہے ویڈیوز بنا رہی ہے تو میں نے ایک دو دفعہ کوشش کی لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکی اگر مجھے کبھی زندگی میں ٹائم مل گیا کبھی مجھے ملا لگا کہ جم بالکل خالی ہے کیونکہ میں نے اپنے پورے مہینے ڈیڑھ کے جو میرا جو تھا ٹائم پیریڈیس میں میں نے باقاعدگی سے جم کیا ہے دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے ایک ٹائم تھا میں نے بہت جم کیا تھا پھر چھوڑ دیا تھا سالوں کے لئے اس میں مجھے ایک دفعہ میں ایسا ہوا کہ میں جب میں گئی اور میں نے کہا یہ کیا آئی میں اکیلیا ہی ایکسرسائز کرنے کی لیا ہے لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا پورے جم میں میں تھی اور میرے علاوہ ایک یا دو اور لوگ تھے اس سے مجھے اتنا افسوس ہو کہ کاش میں سٹینڈ لے کے آتی اور میں یہاں پہ بلوک کر لیتی میں آپ کو دکھاتی کہ میں کیا کیا ایکسرسائز کرتی ہوں تو وہ دکھانا تو چلو میں آپ کو جب بھی ٹائم ملے گا دکھاؤں گی لیکن میں آپ کو بتاؤں گی ضرور اپنا روٹین شیئر کروں گی کتنے دیر کیلئے ایکسرسائز کرتی ہوں ہفتہ میں کتنے دن کرتی ہوں کیا کیا ایکسرسائز کرتی ہوں وہ بھی آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ اب میں اپنے آپ میں میں نے ایک بات سوچی ہے مجھے نہیں پتا مجھے اس چیز کو پھورا کرنے کا ٹائم ملتا ہے کہ میں ویک میں ایک دفعہ ایسا ولوگ بناوں جس میں روٹین نہیں دکھاؤں جس میں میں آپ لوگوں سے باتیں کروں تو کسی بھی ایک ٹاپک پہ ہم کوئی بات لیں گے فار ایکزامپل جم ہو گیا ڈائٹ ہو گئی بچوں کی تربیت ہو گئی سکولنگ ہو گئی یہاں کی انوائرمنٹ ہو گیا یہاں کا یہاں کی لائف ہو گئی بہت بہت سارے میرے پاس ٹاپکس ہیں جس پہ ہم لوگ بات کریں گے تو اس طریقے سے میں کوشش کروں گی یہ چیز میں پلان کر رہی ہوں میرے آنے والے دنوں کے پلان ہے اور یہ انشاءاللہ رب میں کوشش کروں گی کہ کر سکوں اور نہ کر سکی تو بھی آپ لوگ کے سامنے ہی ہوگا آپ کو بتا دوں گی کہ ابھی نہیں ہو رہا یا بھی کچھ عرصے میں ہو جائے گا یا کچھ عرصے کے بعد کر لوں گی تو یہ ساری چیزیں چلتی ہی رہیں گے تو چلے جناب اب ہم جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے چھوٹی سی شاپنگ ہال چھوٹی سی اس لیے کہہ رہی ہوں وہ تو بچوں نے یوز کر لیا کپڑے بھی پہن لیا وہ تو میں آپ کو دکھاؤں گی نہیں کیونکہ وہ شاید آپ نے بلوگ میں وہ دیکھ بھی لیا ہوں گی جب بچوں نے پہنے ہوتے یا اگر نہیں بھی دیکھے تو وہ یوز ہو گیا تو اب میں وہ نہیں لے کے آ رہی اب صرف یہاں پہ میں نے وہ چیزیں رکھی ہیں جو آپ لوگوں کو میں نے دکھائی نہیں ہیں جلدی سے دکھا دیتی ہوں توبلز گھر میں جو توبلز ہیں میرے گھر میں آپ میرے بلوگ دیکھ رہے ہیں کتنے عرصے سے آپ میرے بلوگ دیکھ رہے ہیں اتنے عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میرا تیسری یا چوتھی دفا میں توبلز لے کے آئی ہوں ایک ایوری کپل اوف مانتھ آپ کہہ لیں کہ چار پانچ چار مہینے ساڑھے چار پانچ مہینے کے بعد مجھے توبلز چینج کرنے پڑتے ہیں کیونکہ توبلز کا حال برا ہو جاتا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوئی کہ یہ جو مہندی ہم نے اید پہ لگائی تھی آپ لوگوں نے بڑی تعریفیں کہ بہت اچھی مہندی لگائی ہے ایتنا اچھا کلر آیا آپ نے کہاں سے لی کینیڈا میں ایسے مہندیاں نہیں ملتی تو آپ نے بالکل صحیح گیس کیا یہ کینیڈا کی مہندی نہیں تھی یہ پاکستان کی مہندی تھی تو میری ایک جانے والی پاکستان گئی تھی تو ان سے میں 8-10 مہندی کی کونز وہ میں نے منگوائیں میں نے ان کو فریز کر لیا تھا فریز کرنے کے بعد جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں ایک دن پہلے فریزر سے میں اس کو فریز میں رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ ڈی فروسٹ ہو جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری مہندی اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ بہت موٹی موٹی لگی ہوئی تھی کیونکہ میں نے جبرائیل کو مہندی لگائی بہت اچھی مہندی نکلی بڑی زبردست بیبرس کو بہت اچھی مہندی لگی لیکن جب میری باری آئی نا تو وہ مہندی میں پانی پانی رہ گیا تھا انڈ پہ جو انڈ کی گھون ہوتی پانی رہ گیا تھا اس کا کلر اتنا اچھا تھا کوئی کلر آتا ہے جلدی سے رنگ آ جاتا ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہے جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں جب آپ اس کو ڈرائے کرتے ہیں تو میرے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں کبھی کسی بچے نے کوئی کریم لگا لی یا ایسی چیز ہے اس نے ہاتھ ساف کردے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو میرے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو پھر میں گئی تھی میرا دل تھا کہ چلو آپ ٹاول سینج کے روح جو میں نے پچھلی دفعہ لیئے تھے وہ اب خراب خراب تو نہیں ہوئے کلر خراب ہوئے اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ آگر کینیڈا میں آپ رہتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ کلر کی ورائٹی نہیں ہے مجھے فرس ٹائم یہ بلو والے مجھے اچھے لگنے ہیں کبھی آپ کو بلو ملتے ہیں یا کبھی آپ کو ڈار گری اس طرح کی ورائٹی آپ کو ملتے ہیں تو مجھے اچھے لگے میں نے کہا چلیں یوں کرتی ہوں دو بچوں کے سیم کلر لے لیتی ہوں اس پہ یہاں پہ ایسے میں ایسے ایسے نشان لگا دوں گی کہ پتہ چل جائے کی اس کے ہیں اور پھر یہ ساتھ دو ڈیفرنٹ کلرز ایک گری ہے اور ایک سکن سا کلر ہے تو یہ میں نے لیا میں نے چار ٹاولز لیا میں اگر آپ کو اس ٹاول کا سائز دکھاؤں تو یہ بہت اچھے ہیں اور ان کے پرائسیز بھی بڑی ریزنیبل تھی بڑی ریزنیبل پرائس دیا دیکھیں یہ سائز اس کا چیک کریں یہ اتنے بڑے ٹاول ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو آپ کو ٹاول میاں پہ ملتا ہے وہ آپ کو ٹونٹی ٹوٹی فائب ڈالر پلس کا ملتا ہے تو یہ آئی ٹھنک مجھے سکسٹین ڈالر کا ایک ٹاول ملے مجھے شور نہیں ہے کچھ زیادہ کم ہو سکتے ہیں کیونکہ مجھے پرائسیز واقع ہی میں ہی یاد نہیں رہتی میں آپ تو جب سے میں نے بلوگنگ شروع کیا رہا تو میں پرائسیز دیکھتی ہوں اچھا یہ کتنے کی ہے اچھا میں نے بتانی ہے کیونکہ رسیدے میں میں نہیں رکھتی میں اس میں بڑی بری ہوں بس میں تو کبھی کوسکو کی رسید میں لیتی ہوں ان کو دور پر آپ نے دیکھانی ہوں تھی وہیں پہ میں اس کو کمبل کر کے وہیں پہ پھینک دیتی ہوں میں لے کے ہی نہیں آتی ساتھ تو کبھی کچھ چیز ریٹرن کرنی ہوں تو آپ کو پتا کوسکو کے پاس ان کی اپنی میمبرشپ کا ریکرڈ ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی لے لیتے ہیں تو یہ میں نے لیا جی فور ٹاوگلز دو بچوں کو سیم کلر کے دے دوں گی کیونکہ اس میں کلر صرف تین ہی تھے تو میں نے کہا یا تو میں چاروں بلو لے لوں میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ چاروں بلو لے لوں پھر میں نے کہا یہ مکس کریں گے سارے بچے تو ہمارے گھر میں سب لوگ انڈویجوال ٹاوگل یوز کرتے ہیں دجانہ بیابرس میکیل جبرائل میں نوید ہم سب کے اپنے اپنے ٹاوگلز ہیں اور اس لئے میں نے کوشش کی کیا سے میں لے لوں تو یہ لیے تھے چار ٹاوگلز گھر کی بہت بڑی ضرورت ہے جو لوگ میرے طرح کے ہیں جن کو یہ وہم ہوتا کہ تھوڑا سا بھی ٹاوگل کا کلر خراب ہو تو اس کو جینج کرو تو وہ میری بات سے اگلی کریں گے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تانا کچھ چیز میں نے ایسی لیے ہیں جو کہ مجھے ریٹرن بھی کرنی ہے یہ میں نے لیا یہ دیکھیں یہ یہ کھولا بلکہ اس نے بند بھی نہیں کیا یہ برس لٹ یہ لے کر آئی تھی اور اس میں سے ایک برس لٹ اس میں چار تھے تو اس میں سے ایک برس لٹ ٹوٹا ہوا نکلا یہ برس لٹ اس میں لئے تے ایک ٹوٹا ہوا نکلا تو یہ بھی ریٹرن میں جا رہا تو یہ منی یہاں پر رکھ دیا یہ اڈریس میں نے لیا تھا عردین سے بیبرس کے آپ کو پاتا میں ایسے کپڑے لیتی و لیکن اس کے انڈر شیئر پہن لیتا ہے یا اس کے اوپر ہم کوئی لیے لیتے ہیں کیونکہ جب آپ نے باہر جانا ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح کی چیزیں پہننی پڑتی ہیں جو آپ کو لیئر دیں ہم میں کبھی بھی باہر جاؤں تو میں ایسے باہر نہیں جاتے میری کوشش ہوتی کہ میں ایک لیئر لے لوں بیشک شلوار کمیز بھی پہنی ہے میرا میرے پاس اگر بڑے دوپٹے ہوتے ہیں تو میں طرح سے چلی جاتے ہیں میں بیٹھی ہوں میں باہر چلی جاؤں گی لیکن چونکہ بیبرس کے پاس بہت بڑے دوپٹوں والے شلوار کمیز نہیں ہوتے ہیں تو وہ سکارف کرتی ہے اور ساتھ ایک لیئر لے لیتے ہیں تو میں نے کہا تو چلو اس میں ایک لیئر لے لے گی لیکن یہ ڈریس کا جو مجھے پیٹرن پسند تھے دیکھیں یہ لانگ ڈریس تھا یہ دیکھیں یہ لانگ ڈریس ہے اس کا اور اتنا خوبصورت اس کی پرائز کیا تھی وہ میں نے ٹیگ اتا رہا ہی نہیں ٹھائٹی نائن نائنٹی نائن اس کی پرائز تھی 40 ڈالر اور اس کے اوپر یہ 15% آف پہ مجھے ملا لیکن اس کا پرابلم یہ ہو گیا کہ یہ بیبرس کو چھوٹا ہے لیکن اس کی یہ جو یہ شولڈرز والی جگہ ہے وہ کم ہے لیکن میں نے اس کا لیا تھا سمال میں تو اس پی میں ہے یہ سمال سے بھی چھوٹا ہے نہیں سمال ہی ہے یہ اس پی سمال ہوتا ہے اب میں جاؤں گی آج یا کل میں میرا چکر اگر لگیا اگر یہ مجھے میڈیم یا لارج میں مل گیا بیبرس کو لے کے جاؤں گی اس کو فٹ آگیا تو ضرور لوں گی اس میں دو کلر تھی ایک یہ کلر تھا اور ایک اس میں وائٹ کلر تھا تو مجھے سمال کے لانگ میکسی ڈرس بہت زیادہ اچھے لیکن جاتے دیکھتے ہیں اگر ہمیں مل گیا تو انشاءاللہ یہ بھی ہم چینج کروا کے واپس لے کے آئیں گے تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ واپس نہیں کرنا اب یہ وقت میں نے کی تھی جبرائیل کے لیے تو جبرائیل کے لیے میں نے لیں تھی لیگنگ اور آپ لیکن کریں جبرائیل لیگنگ سپیم رہی تھی اسی سائز کی دو مہینے پہلے تک تو اس کو یہ پوری آ رہی تھی تو میں نے سیم سائز میں لے لیے 8 to 10 years کی لیگنگ ستھی میں نے تین لی تھی ایک یہ دیکھیں یہ ایک بڑی یہ بڑی پیادی تھی اس پر پول کو ڈاٹس بنے اور سپارکلی سی ہے یہ کہ سیمپل گری ہے اور ایک یہ تھوڑی سی پرنٹڈ تھی پرنٹڈ مجھے چاہیے نہیں تھی مجھے یہ پنک والی چاہیے تھی اس کے اید کے ڈرس کے ساتھ اگر آپ نے دیکھو وہ لائٹ ٹی پنک سا کلر تھا لائٹ ٹی پنک سکن سا اس کے ساتھ مجھے چاہیے ت تھی لیکن یہ اس کو میں گھر لائی تو اس کو پوری نہیں آئی تو اب یہ بھی جا رہی ہے جی واپس یہ مجھے ملی تھی دو کا پیک مجھے ملے 16.99 کا اور ایک مجھے ملی تھی i think 5.99 کی یہ اس طریقے سے یہ پرس ہیں یہ بھی واپس جا رہی ہے سب کچھ واپس جا رہا ہے اس میں سے اب بھی میں جاؤں گے میں دوبارہ سے شاپنگ کرنی ہے یہ رسید اس کی مل گی کیونکہ جو چیز واپس کرنی ہے اس کی رسید میں نے رکھی ہوئی ہے یہ میں نے جبرایل کے لیے دو پینٹس لیا ہے یہ دیکھیں اس کا پینٹ یہ جبرایل نے اپنی پسند سے لیے اس کو بہت اچھی لگی ہے اور اس کے اوپر وہ الاسٹک ہے اس کے اوپر وہ حکس نہیں ہے کیونکہ جبرایل کو حکس والی پینٹ سا بھی اس سے مانیز نہیں ہوتی تو یہ میں نے دو لیا ہے ایک یہ اور ایک یہ بلو یہ بھی جبرایل نے اپنی پسند سے لیے سیم گرین تھا سیم سائز اور سیم کمپنی لیکن دو دیفرنٹ یہ مجھے ملی ہے ایچ 1999 کی 20 ڈالر کی مجھے مل گئی یہ والی ہے دیکھیں یہ مجھے مل گئی تھی 1999 کی یا یہ مجھے مل گئی ہے 20 ڈالر کی اور یہ 2020 ایچ تو یہ میں رکھوں گی یہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے جبرایل کو بہت اچھی سے fit بھی آ گئی ہیں کیونکہ مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر بچوں کو jeans کی length پوری آتی ہے تو waist کھولی ہو جاتی ہے waist تنگ ہوتی ہے تو length کم ہو جاتی ہے like problem ہوتا ہے الحمدللہ وہ پورا ہو گیا یہ لیا تھا یہ سب سے پیاری ہے جو لاس چیز میں نے لیا ہے یہ سب سے مجھے خوبصورت لگا تھا لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا size جبرایل کو اس طرح پورا ہے جیسے وہ اب بھی پہنے گی تو اس کو ٹھیک آئے گا اگر یہ کوئی مہینے دو کے بعد اگر آپ میں اس کو پہنانے کی کوشش کروں گے تو ہم شور کہ اس کو پورا نہیں آئے گا یہ خراب ہو جائے گا کیوں چھوٹا ہو جائے گا کیونکہ exact اس کو پورا ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو جم سوٹ ہے یہ یہ دیکھیں کتنا حسین ہے یہ اتنا اس کا خوبصورت design اس کا color اس کا fabric میں آپ کو بتانے جم سوٹ ہے یہ اس کا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پتھا بھی نہیں چلتا بچے کیسے اتن جلدی بڑے ہو گئے ہیں میں جبرایل کو نارملی جبرایل 9 years کی ہے تو میں جبرایل کو نارملی 9 to 10 years کے کپڑے دیتی تھی لیکن اب جبرایل ایک دم سے ماشاءاللہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے تو اس کو وہی والے کپڑے اب تنگ آنشیر ہو گئے تو تنگ سے مراد چھوٹے این تنگ دونوں تو یہ میں لے کیا ہے جبرایل کے لیے یہ مجھے کس میں کا ملا تھا یہ مجھے 29.99 کا ڈرس ملا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی اس کی پرائز 29.99 کا ڈرس ہے ل لیکن یہ ڈرس سیمپل نہیں ہے یہ اتنا مہنگا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بڑی کچھ سیمپل سا ہے لیکن اس جمپ سوٹ کے ساتھ جو جبرایل کی چیز آئی ہے وہ ہے اس کی یہ جین کی جیکٹ اور وہ بھی وائٹ میں یہ دیکھیں یہ جین جیکٹ ہے اور وائٹ میں جیکٹ ہے جبرایل کی اتنی حسین لگ رہی تھی جبرایل کو اتنی پیاری لگ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی اس کو لیکن ای ڈونٹ نو اب کیسے ہم اس کو منس کریں گے کیسے اس کو منٹین کریں گے ای ڈ ایک بات کا پتہ ہوگا کہ آپ کو ایک چیز کا ایک سائز ملتا ہے آپ کی لکھ ہے اگر آپ کو اس ایم چیز میں دو سائز مل جائیں یا تین سائز یا آپ کو چوائز مل جائیں وہاں پہ ایک ایک پیس لٹکا ہوتا ہے تب ہی جب بھی میں جاتی ہوں مجھے جو چیز اچھی ہے کہ رائٹ اوے میں گراب کر لیتی مجھے یہ میں نہیں کہتے کہ بعد میں لے لوں گی مجھے پتہ ہے بعد میں ہوں گی تو یہ چیز تو ہنڈر پرسنٹ نہیں ملے گی تو یہ تھی جبرایل کی جیکٹ یہ مجھے اتنی پی جبرایل کے اوپر لیکن آپ دیکھتے ہو یہ تو اگر اس میں مجھے چھوٹا بڑا سائز نہیں ملے گا یہ میں نے رکھنی ہے یہ میں نے ریٹرن نہیں کرنا کیونکہ یہ مجھے بہت پیارا جبرایل تو بہت اچھا لگا ہے تو جلے جناب یہ ہے جی میری ساری کی ساری شاپنگ اس کے لابے میں نے جوتے لیے تھے بابرس کے جوتے لیے تھے ان کے جیوری لیے تھی اور میں نے کیا لیا تھا بس یہ کچھ چیزیں لیتی بہت بہت بڑی شاپنگ والنک کیا تھا میں نے میں گئی اور چلدی جلدی میں نے شاپنگ کی میں نے تقریباً دیر دو گھنٹے میں یہ سب چیزیں خریدی تھی میں کوسکو گئی میں مارشلز گئی میں وینرز گئی مارشلز ہومسنس آسات ہوتا ہے تو میں ہومسنس بھی ضرور جاتی ہوں ناکہ ابھی میں گھر کے لئے کچھ نہیں خریدی اس لئے نہیں میرے گھر میں اب کوئی چیز عائے گی تو اس کے بدلے میں کوئی چیز جائے گی تو وہ عائے گی تو سورہ مشاہ نہیں ہے تو اس لئے میں مارشلز جاتی ہوں ہمسنس عائد گئی کیونکہ دلخش کر وزنگ آجاتی ہوں ہومسنس گئی تھوڈ میں اس کے علاوہ میں کہاں گئی تھی آرڈین گئی تھی میں اس کے علاوہ باقی اوشکوش گئی تھی میں تو یہ میں پکو پاہنے ساتھ سٹور میں نے دو دھائی گھنٹے میں میں نے جا کے دیکھا بھی ایکسپلور بھی کیا شاپنگ بھی کی گھر بھی آئی تو یہ ساری چیزیں میں نے ایسے کی تھی تو بس انہ آپ یہ دیکھ لیں اس طریقے سے میں نے آپ کو اپنا روٹین بتا دیا تھا کہ رمضان میں کیسے میں نے شاپنگ کی کوئی قوالی آپ کو ہال بھی دکھا دیا مجھا جبراہی کہتے ہیں کہ یہ میں توول لے جاؤں بس مجھے آپ جلدی سے اس کا ولوک کرنے تو پھر اس کے بعد لے جانے خوشوں میں رکھنا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچوں کو نئی چیز نظر آتی نا ان کا دل کرتا ہے جلدی سے ہم وہ ساری جو نئی چیز ہے نا وہ ہم اس کو لے لیں اور اس کو ہم یوز کر لیں اب بس جاؤں گی ابھی میرا پلان ہے آج میں باہر جا رہے ہیں نوید کے ساتھ کچھ کاموں کے لیے اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو انشاءاللہ جاؤں گی ان کو بھی کوئی ریٹرن ایکسچینج بڑے چھوٹے سائزز یہ کرنے ہیں تو یہ بھی کہلوں گی چار پانچ چیزیں ہیں جو میں نے چینج کرنی ہیں باقی ماشاءاللہ سب پوری آ گئی تھی بیبرس میں نے ساتھ نہیں کی تھی بیبرس کے ٹیسٹ ہو رہے تھے سکول کے تو اس لیے بیبرس نہیں گئی تھی میں نے اپنے سائز کے مطابق اس کے جوتے لے لی تو اس کو پورے بھی آگے اس نے عید پہ پہنے بھی ہوئے تھے اور جونری وغیرہ بھی میں اپنی پسند سے لائیں الحمدللہ میری پسند کی چیزیں بچے پہن لیتے ہیں ابھی ضد نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی امنا آپ کی پسند کی نہیں بہنی دجانہ نہیں بہنتا دجانہ کی کوئی چیز بھی لینی ہوتی ہے مجھے تو وہ کہتا ہے میں ساتھ ہوں گا تو وہ چیز لیں گے ورنہ آپ میری لی شاپنگ نہ کرنا تو دجانہ ابھی مجھے وہ پرابلم دیتا ہے لیکن میکاہیل جبراہیل بیبرس وہ ابھی تک بہت اچھے ہیں جو میں چیز لے گی آتی ہوں وہ خرید کے پہن لیتے ہیں تو چلیں اب یہی تھا میرا آج کا ولوگ آج کا شاپنگ ہال امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا کوشش کرتی ہوں آپ کے ساتھ اپنی چیزیں اب روٹین سے شیئر کرنا سارٹ کر دوں کوئی چیز پینڈنگ نہ کروں میں نے بنانا تھا کوئی couple of months پہلے اس کے questions بھی already میرے پاس پڑے ہیں میں نے وہ بھی بنانا تھا اور بھی questions آپ سے پوچھوں گی کبھی پلان کرتی ہو live آنے کا وہ بھی ابھی decide نہیں کر پا رہے کب آؤں کیسے آؤں کس وقت کو کیسے manage کروں یہ سب بتانا بتانا بھی ہے اور سوچنا بھی ہے جیسے اس پر کوئی کام ہو جائے گا تو انشاءالدلہ آپ کو سب سے پہنے بتاؤں گی تو چلے چلے آپ لیتی ہوں آپ سے اجازت امید کرتی ہوں آج کا یہ vlog آج کا یہ میرا haul آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کل پھر واپس آئیے گا میرے چینل پہ میں ملوں گے آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ایک نئے vlog کے ساتھ تب تک رکھے گا آپ اپنا خیال مجھے رکھے گا آپ اپنی دعاوں میں یار take care جی اللہ حافظ اللہ حافظ